ہے نور ساہر چہرے سے تیرے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد وقار اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار الدین بر چینل اس وقت تقریباً صبح کے ساڑھے آٹھ بج رہے اور روٹین کے مطابق میں نے اسے لوسن دیا ہے اور آج تو ماشاءاللہ میرے لیے بہت خوشی کا دن ہے امید سے کئی زیادہ مجھے ریسپونس اچھا ملا اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ تھوڑا اور انتظار کرنا پڑے گا حاصل ویڈیو میں آپ کو یہ جو چیکس باہر آئے ہیں ان کی ویڈیو بنا کے دیکھاؤں گا اور کچھ باتیں کروں گا کیونکہ مجھ سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں اور ہوتے رہتی ہے مجھ سے غلطیاں میں پرشان نہیں ہوتا غلطیوں سے کیونکہ انسان سب سے اچھا جو سیکھتا ہے اسے سبق حاصل ہوتا ہے اپنی غلطی سے ابھی جو بھی غلطی ہے مجھ سے جو بھی نقصان ہوا ہے یا جو بھی پرشانی ہے وہ وقتی ہے انشاءاللہ ایندہ ایسا نقصان نہیں ہوگا کیونکہ انشاءاللہ وہ غلطی نہیں ہوگی اور میں اس وقت سب سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں جو نقصان ہوا ہے یا جو مجھے مشکلات ہو رہی ہیں وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں تاکہ آپ لوگ اس غلطی سے بچ جائے نقصان سے بچ جائے دیکھیں کالنی میں ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو پیئر ہو ان کی ایج سیم ہو میرے پاس اب بھی بریٹ کا سلسلہ جاری ہے اچھی بات ہے اور اچھا ہو رہا ہے سب کچھ لیکن مجھے بہت سی پرشانی ہوئی ہے اور مجھ سے زیادہ برس کو بہت زیادہ پرشانی ہوئی ہے کیونکہ اس کالنی میں فورت کلچ کے چکس بھی ہے جو پچھلے سیزن کے فورت کلچ کے اب زیادہ سی بات ہے ان کی عمر ہتنی تھی نہیں وہ مچور ہوئے نہیں اور اگس کے سٹارڈنگ میں جو پیئر جنہوں نے پچھلے سال بریٹ کی تھی انہوں نے تو ماشاءاللہ بہت اچھی نیسٹنگ کی اور جو ان کا کام تھا وہ ماشاءاللہ اچھے سا سب کچھ چل رہا تھا لیکن جن کی عمریں نہیں ہوئی تھی ٹھرڈ اور فورت دونوں دونوں کلچ کے بچے نے بہت زیادہ ڈسٹرپ کیا ان کو اور اب بھی کچھ پیئر ایسے ہیں جو اب تو تقریباً ڈیڑھ ماں گزرنے والا ہے وہ بھی تقریباً کچھ تیار ہو گئے کچھ نے بریٹ بھی کر دی ہے اور کچھ اب بھی ڈسٹرپ کر رہے ہیں ایج اگر سیم ہو تو اس سے یہ فائدہ ہے کہ وہ ہر چکس جو نیچے باہر آتے ہیں تو کوئی بھی پیرنٹس ہو اس سے فیٹ کروا دیتے ہیں جبکہ جو میرے اس سال کے جو مارچ میں اسی سال کے جو چکس نکلے تھے اس سیزن کے پچھلے سیزن کے تو وہ ابھی کیا کر رہے ہیں جو چکس باہر آ رہے ہیں انہیں تنگ کر رہے ہیں یہاں تک کہ زخمی بھی کر دی رہے ہیں اور یہ اچھی بات نہیں ہے قصور ان کا نہیں ہے کیونکہ ان کی خود عمر کم ہے اور ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے جو سمجھدار یعنی اس میں پیرنٹس ہیں جنہوں نے پیشتے سال بریڈ کی تھی وہ ویسا نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ میچور ہو چکے جبکہ ان کی ایج ابھی بھی باقی ہے بریڈنگ کے لیے لیکن وہ ظاہر سے بعد ایک کالری میں ہے تو ایک دوسرے کو دیکھ کے بھی اثر پڑتا ہے ان کی ایج ابھی ہوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی تو وہ مستقل اب بھی دوسرے جو سیٹ پیرے انہیں تنگ کر رہے ہیں خود وہ بھی بریڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ ہے کہ ان کو ابھی اتنی سمجھ رہی ہیں جس کی وجہ سے جو بریڈر اچھے پیرے بہت زیادہ ڈسٹرپ ہو رہے کچھ تو اتنے شریف ہوتا ہے کہ جب یہ تنگ کرتے ہیں تو وہ فائٹ بھی نہیں کرتے اور پھر وہ جگہ چھوڑ دیتے اور کچھ فائٹ بھی کرتے ہیں بس آپ سے یہی کہنا چاہوں گا جو نئے دوست ہیں اگر جو ابھی پرچیز بھی کریں گے تو اس بات کا ضرور خیال کرنا کہ اگر وہ فس بریڈ کی یعنی ابھی ایک دو ماہ میں اگر کوئی چکس یا بٹس لیتے ہیں تو اس کا خیال رکھیں کہ جو بھی پرچیز کرنا ابھی کر لیں اور اگر کچھ ایسے بھی ہوتے کچھ ابھی کرتے ہیں اور پھر دو تین مہنے بعد کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ریٹ کم ہو جائیں گے پھر یا تو اب وہ پھر تھٹ پورٹ کلچ کے پرچیز کریں یا پھر یہ ابھی کریں یا اگر آپ دونوں کرنا چاہے تو بھی کر سکتے ہیں لیکن پھر دونوں کو ایک ساتھ ابھی تو رکھ لیں لیکن جب اگلے سال بریڈ کی سیزن ہوگا تو ایک ہی کالنی میں بلکل بھی نہیں رکھنا کیونکہ پھر آپ کے لیے بھی مشکل ہے اور بٹس کے لیے بھی مشکل ہے بریڈنگ کے الحمدلہ بہت اچھا ریسپانس آیا لیکن اس سے بھی مزید اچھا آ سکتا تھا اس میں کسور ان کا بھی نہیں ہے اور کسور میرا بھی نہیں ہے بس غلطی ہو گئے انشاءاللہ اس سے فائدہ ہے کہ بندہ ہمیشہ کے غلطی سے بج گیا ابھی ایک پرابلم یہ بھی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کافی شیخ سیر بھی ہو گئے لیکن ابھی میں چاہا کہ بھی ان کو الگ نہیں کر پا رہا کیوں کیونکہ بہت سی فیمیلز ایسی ہیں جن کے ابھی بچے آج بھی نکلیں کل بھی پرسوں بھی اور ابھی بھی جاری ہے تو ابھی زیادہ سے بعد ان کو پکڑنے میں بہت زیادہ سائری ادھر سے ادھر یہ پرندے ہوں گے بہت ڈسٹراب ہوں گے تھک بھی جائیں گے اور آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ات کو اگر زیادہ وہ کرے تو فیمیل جو ہے ان کو ہارٹ اٹیک کے پرابلم ہے جو میں نے خود دیکھا ہے تو اس لئے میں نہیں چاہتا تو اور ابھی دن کے وقت گرمی بھی شدید ہوتی ہے اب میں موسم کا اگر انتظار کروں گا کہ تھنڈا موسم آئے اس وقت تو مزید اور چھکس نکل جائیں گے خیر اللہ کا نام لے کے انشاءاللہ کروں گا بس اسی بات پہ میرے زور آپ لوگوں کو دے رہا ہوں کہ جب بھی آپ کالونی کی سیٹنگ کریں تو اس چیز کا لازمی خیال کریں تاکہ آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو بس انشاءاللہ جو بھی پرشانی ہے یہ ابھی ہو تو گئی ہے ہو رہی ہے لیکن یہ جتنے بھی پیر ہے انشاءاللہ جب اگلے سال یہ بریٹ کریں گے تو مجھے کوئی پرشانی نہیں ہوگی کیونکہ ان کی ایج اتنی ہو چکی ہوگی اس سیزن میں وہ بریٹ کر چکے ہوں گے بس یہ دیکھیں اگر انہوں نے بریٹ کی بھی ہے جو بھی برسے ایج بے شک دو تین سالوں پرواہ نہیں ہے لیکن یہ جو فرس کلچ کے فورت کلچ کے جو اگلے سیزن کے لیے دونوں کے فرس بریڈنگ کا سیزن ہوگا تو ان کے ایج کا بہت خیال رکھنا پڑے گا اگر آپ ایک کالونی میں چھوڑیں گے تو جاتا دونوں کو الگ الگ رکھیں اگر ایک میں رکھنا ہے تو سیم ایک کر رکھیں الحمدللہ کالونی اب ماشاء اللہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ تعداد ان کی بڑھ رہی ہے اور یہ کوئی کام مشکل نہیں ہے بہت اچھا ہے بہت آسان ہے ویڈیو دیئے کہ آپ لوگ دیکھیں کہ کتنے آسانی سے کونٹیٹی بڑھتی ہے اور ابھی کچھ پیر تو نیو ایسے جنہوں نے وہاں بھی نیسٹنگ شروع کر دیئے جہاں میرا مقصد کچھ اور تھا کیونکہ ان چکس کو بچانا ہے جو باہریں جو ابھی دوسرے پیر ہیں کچھ جو چکس کو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں یہاں تک کہ ان کو زخمی بھی کر دیتے ہیں تو ان کے لئے میں نے باقاعدہ نیچے باکس بغیرہ لگایا جس میں وہ چھک جاتے اور کافی حد تک اس باکس کے لگانے کے بعد مجھے کافی یعنی ایک ذہنی سکون ملا ہے ورنہ کچھ سکس کو زخمی بھی گیا اور ایکسپیر بھی ہو گیا اب اس نے کہا کہ بچے چھپ جاتے ہیں تو اس سے یہ کہ جب وہ چھپ جاتے ہیں تو جو دوسرے بڑے برشے وہ ان کو تنگ نہیں کرتے اور جب ان کے پیرنس وغیرہ کوئی آتے ہیں تو وہ فوراں سے باہر آتے ہیں فیٹ کر لیتے اور پھر چھپ جاتے ہیں بس یہ سلسلہ دو تین دن کا ہوتا ہے اس کے بعد وہ بھی اتنے ہو جاتے کہ ادھر ادھر بھاگ سکتے اب یہ خود دیکھیں اب ادھر نیسٹنگ کر دیئے کنوں نے کی ہے یہ جو میرے پاس اسی سال کے جو مارچ کی کلس کے بچے تھے فورت کلس کے انہی کے انہوں نے یہ کیا دیکھیں ابھی تک یہاں بھی ہے یعنی ان کو کوئی خود سمجھ نہیں آرہے کہاں کیا کریں پھر اچھا لگ رہے اگر اس میں ایک لے گیا تو آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گا میں اب دوپیر کے ڈھائی بجرے ہیں تقریبا اور میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساگے یہ تو میرے گھر کا ہے اور میرے ہاتھ کا خود کا لگایا وہ ہے کوئی ساگے بسے کوئی بھی ساگ ہو گرین چیزیں انہیں ویجی ٹیبل میں آپ دیا کریں اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنا خوبصورت بھی لگ رہے اور یہ گرین چیزیں یعنی سبزی کوئی بھی بہت ساری ہیں آپ کوئی بھی دے سکتے لیکن دیا کریں سوفٹ میں بچے بھی کھاتے اور ان کے لیے فائدے مند ہے یہ دیکھیں اس طرح کرش کریں بلکہ اس کو میں نے کرش نہیں کہے چھوری سے بلکہ کٹنگ کی ہے اور اس طرح سٹیک الگ کر کے پھر اسے چاول میں آپ نے مکس کرنا ہے اور آپ کو یہی بتایا بھی تھا کہ کوئی بھی نئی چیزوں وہ برس جلدی نہیں کھاتے لیکن وہ ان چیزوں کے ساتھ دے جو شوق سے وہ کھاتے پھر ان کی عادت ہو جاتی ہے ابھی الحمدللہ گاجر بھی میں نے چاول کے ساتھ مکس کر کے دیا تھا بقاعدہ میں گاجر الگ سے کرش کر کے دے رہا ہوں تو وہ کھا رہے ماشاءاللہ اس کو اب آرام سے مکس کرنے اور ابھی سا کی کونٹیٹی کم رکھی ہے کیونکہ مجھے پتہ اگر کونٹیٹی بڑھا دوں گا تو وہ ایسی ضائع کر دیں گے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ٹوٹل ان کو نیچرل غزہ دوں اور دیتا بھی ہوں اور کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ غزہ دوں جو ان کے لیے سو فیصد فائدے مند ہو اور موسم کا بہت خیال کرتا ہوں یہ دیکھیں اب یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہے ان کو نہیں پتہ اچھا لگے نہ لگے دیکھنے میں لیکن وہ شوق سے کھائیں گے یہ اب یہ خود آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ شوق سے کھا رہے ہیں اور ابھی بھی یہ چاول زیادہ شوق سے کھا رہے ہیں لیکن انشاءاللہ امید ہے تین چار بار ان کو اس طرح دوں گا اس کے بعد پھر بینہ رائس کے ڈائریک ان کو سبزیاں کرش کر کے دوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے آپ سے ممکن ہو آسانی سے ہو ایسا بھی نہیں کہ ہر حال میں سب کام کر کے چھوڑنا ہے کوشش ضرور کریں کہ ان کو سوفٹ اور اچھی غزہ دیں جو یہ شوق سے کھائیں ان کے لئے بھی فائدہ ہے اور بعد میں ہماری لئے بھی فائدہ ہے آپ ان کی دیکھیں ماشاءاللہ اچھلے ویڈیو کو یہی پر اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے جب تک کے لئے آپ سب دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ آپ کو دوں پہ کام کرتے ہیں آپ کو دوں سے ویڈیو میں ڈیو کر مزید کی 开ک کریں نیکس kalau کو کدھا ہے آپ کو دے بaki کو دوں سے ویڈیو چرا ہے موسیقی